نمشکر دوستو میں ہوں مانت سمرت اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے خانسی کے بارے میں کہ ایکچولی خانسی ہوتی کیوں ہے اور خانسی کو کس طرح سے ہم آرام سے گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب خانسی پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہے کیا یہ جو ہمارا ریسپریٹری ٹریک ہے یہ اور یہ ہمارے لنگس جب اس میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے کوئی وائرس ویکٹیریہ اس کے اندر آتا ہے تو ہمارے شریر کا ہماری باڈی کا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ اس سنکرمن کو اس انفیکشن کو وہ باہر نکالتا ہے تو جب وہ باہر نکالتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے خانسی اس خانسی کے دورہ اس کو وہ باہر نکالتا ہے تو اس سے آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نیچروپیتھی کے سہارے بہت آرام سے آپ اس کو گھر پر ٹھیک کر سکتے ہو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا خانسی کیوں ہوتی ہے مطلب آپ کے لنگس میں یا آپ کے ریسپریٹری ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خانسی کو مسلی چار طرح کی ہوتی ہیں لیکن دو کو ڈیسٹس کرتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈرائی خافی خانسی جس کو ہم بولتے ہیں سوکھی اور ایک ہوتی ہے پرڈکٹیو یعنی کی بلگم والی خانسی جس میں بہت ہی کف آتا ہے بلگم آتا ہے تو یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ تین سٹیپ بتا رہا ہوں خانسی کو ٹھیک کرنے کے یہ ڈاکٹر وشروپ راہ چودری کے پروٹوکال میں یہ تین طریقے ہیں جو بتایا گئے ہیں تین طریقے سے یہ تین سٹیپ ہیں جن سے ہم لوگ خانسی ٹھیک کرتے ہیں اور دوستو اب تک ڈکٹر وشروپ راہ چودری اور ان کی ٹیم یعنی ہم نے قریب لاکھوں پیشنٹ ٹھیک کر دیئے میں ساڑ سترہہہار نکھوں گا لاکھوں پیشنٹ ٹھیک کر دیئے اور اسی طریقے سے ہم نے بہت ازلی ان کو ٹھیک کر دیا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر کسی کو خانسی ہے تو ایک انچ مولیٹھی کی دنڈی یہ جب مولیٹھی ہے اس کی دنڈی لیں اور اس دنڈی کو شہد میں ڈپ کر دیں ایک انچ اتنا بڑا مولیٹھی کی دنڈی لیں اور شہد میں ڈپ کر دیں اور ڈپ کر کے اس کو موہ میں لے کر شہد صحید وہ اس کو چوستے رہے تو ایسا آپ کو دن میں تین بار کرنا ہے دن میں تین بار آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو خانسی میں رہات ہوگی دیان رکھئے اس کو پانس سے سات دن تک آپ کو کرنا ہے اس کا ٹائم پیریڈ پانچ سے ساتھ دن ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کیا اور آپ کو لگا کہ نئی جب میری خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے اندر اب پیشنس نام کی چیز نے رہی تو پیشنس رکھئے یہ بہت آرام سے ٹھیک ہوتی ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے اگر کسی کو بہت ہی سیویر خانسی ہے بہت زیادہ خانسی ہے تو ہم اس کو چھے بار ایک دن میں کرنے کو بولتے ہیں یعنی کہ تین کی جگہ چھے بار آپ ایک دن میں یہ کر سکتے ہو ملہا چھے بار آپ کو ایک انچ کی مولی ٹھیکی ڈنڈی لینی ہے اس کو شہد میں ڈالنا ہے اور اس کو موں میں رکھے چوستے رہنا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے جیسے رسندر جائے گا وہ آپ کی ٹریک کو بڑا ریلیف دے گا آپ کی خانسی کو انفیکشن کو دور کرے گا یہ پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ کو تین بار دن میں ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کر آپ کو دن میں تین بار گرارے کرنے پہلا میں نے وہ بتا دیا دوسرا یہ ہے آپ کو ایک گلاس گرم پانی لیجئے اس میں آدھا چمچ ہلدی ڈال لیے اور آپ کو گرارے کرنے اگر آپ چاہیں تو اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں نہ ڈالیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ڈال سکتے تو بھی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو دن میں تین بار یہ گرارے کرنے تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہے اب آپ ناکھون کے برابر اب آپ ناکھون کے برابر وہ جو فیمل ہوتی ہیں اے اتنا بڑا ناکھون مت لے NA permet بڑا لمبا ناکھون کر لیتے ہیں تو جو ہمارے ناکھون ہیں اس کے برابر گرم ہوتی ہے ہلدی تو یہ جو ہلدی پاودر ہے یہ بڑا گرم سا ہوتا ہے تو آپ کو ناکھون کے برابر وہ ہلدی لینی ہے یا اگر آپ کو ہلدی پاودر ہے تو وہ آدھا چمچ لینے ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ دن میں تین بار صبح دوپیر شام کوشش کریں خالی پیٹ صبح تو آپ خالی پیٹ لے لیں گے دوپیر میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے سے آدھا یا ایک گھنٹا پہلے جب آپ خالی پیٹ رہتے ہیں اس سمیے پہ آپ کو یہ کچھی حلدی نہ خون کے برابر یہ اگر کچھی حلدی ہے تو آپ کو موہ میں ڈال کے کچھ کچھ کر کھانی ہے اور اس پہ چاہیں تو تھوڑا سا پانی پینا ہے پی سکتے ہیں گرم پالی اور اگر آپ کے پاس کچھی حلدی نہیں ہے اور آپ کے پاس حلدی پاورڈر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آدھا چمچ حلدی پاورڈر لے کے جیپ پہ رکھیں اور اس کے اوپر سے پانی پی لیں اگر آپ چاہیں تو پانی میں حلدی گھول کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو چیسٹ سپیسلسٹ ہیں انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ آپ حلدی جیپ پہ رکھیں یہ طریقہ جس سے آپ بہت آسانی سے خانسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں گھر پر آپ کو گھبرانے دھبرانے کی جوت نہیں ہے کہ وہ اس کو چار سے پانس دن یا پانس سے سات دن کا ٹائم دے دیجئے یا آپ اپنے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ میں کچھ اور طریقے آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اگر کسی کو سوکھی خانسی ہے تو سوکھی خانسی میں اسے کیا کرنا ہے ملز بہت خانس رہا ہے لیکن بلگم نہیں آ رہا ہے کچھ آ نہیں رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ایک چمچ شہد لینا ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ ادرک کا رس ملا دینا ادرک کوٹ کے اور اس کا رس نچوڑ کے رس نکال لیے ایک چوتھائی چمچ اس میں ادرک کا رس ملا دیئے اور اس کے اندر آدھا چمچ مولیٹھی کا پاوڈر اس کے اندر ڈال دیجئے اور اس کا پیسٹ بنا کے یہ آپ کو تین ٹائم ایک دن میں یہ آپ کو چاٹ لینا ہے آپ نے یہ تینوں چیز لیا اور اس کے بعد آپ کو چاٹنا ہے تو یہ آپ کام کریں گے کہ تین ٹائم ایک دن میں صبح دوپہ شام آپ کو کرنا ہے سات سے دس دن تک آپ یہ کریں گے تھنڈی چیز آپ کو کوئی نہیں کھانی ہے دھوپ میں آپ کو بیٹھنا ہے اگر ایسا بھی کریں گے تو آپ کی سوکھی خانسی یہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ہے سوکھی خانسی کے لیے اس کے علاوہ اگر کسی کو بھنگ مالکہ 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 مالک بھونے ہوئے چنے چھلکے والے بھی ہوتے ہیں اور یہ بینہ چھلکے والے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھونے ہوئے چنے لینے ہیں کتنا جو بھی پیشنٹ ہے وہ اپنی مٹھی سے ایک مٹھی اگر وہ بڑا ہے تو بڑی مٹھی ہوگی چھوٹا ہے تو چھوٹی مٹھی ہوگی اپنے مٹھی سے ایک مٹھی بھونے ہوئے چنے لینے ہیں وہ آپ کو صوبے خالی پیٹ یہ بھونے ہوئے چنے کھانے ہیں دوستو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ایک دن میں ایک ہی بار کھانا ہے تو اگر آپ یہ صوبے کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ صوبے نہیں کھا باتے ہوں تو رات میں ڈینر سے ارہ بار نے تین چار گھنٹے پہلے کچھ نہیں کھایا تب آپ کو یہ کھانا ہے بھنے ہوئے چنے اب اسے کرنا کیا ہے کہ جب آپ یہ بھنے ہوئے چنے کھائیں گے تو اس کے بعد ایک گھنٹے تک آپ کو پانی نہیں پینا ہے یہ آپ کو وشیج دھیان لگنا ہے لیکن یہ بڑا مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے دھیان لگنا گلے میں بہت فستہ ہے یہ تو جب بھی آپ یہ کھائیں گے اپنے سامنے پانی رکھ لینا کہ اگر آپ سے سہا نہیں جا رہا تو پانی پی لینا اور گرم پانی پینا ٹھنڈا پانی مت لینا تازہ مت لینا گرم پانی رکھنا اور بہت دھیرے دھیرے چنے کھانا ایک ایک دو دو کر کے کھانا اب آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے کھانسی کے ساتھ کانسٹیپیشن ہے تو آپ یہ چھلکے والے چنے کھا سکتے ہوئے بھونے ہوئے چنے وہ چھلکے والے یہ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے تو آپ یہ چنے کھا سکتے ہیں لیکن یہ چنہ بہت زیادہ فستہ ہے موہ میں اور یہ چنہ تھوڑا کم فستہ ہے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کون سا کھانا ہے اگر کانسٹیپیشن ہے تو یہ کھائیں کانسٹیپیشن نہیں ہے تو یہ کھائیں اگر کانسٹیپیشن نہیں ہے تو بھی یہ کھا لیتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ دھیان ہکنا ہے کہ بہت آرام آرام سے کھانا ہے تو دوستو اگر آپ یہ بھنیا ہوئے چنے صبح کھائیں گے تو بھنا ہوا چنہ کیا کرے گا جو آپ کے جو چھاتی میں ادھر جتنا بلگم جمع ہوا ہے چیسٹ میں جتنا آپ کا موکس ہے وہ جائے گا اور یہ جو بھنیا ہوا چنہ ہے یہ پورے آپ کے موکس کو اپنے اندر لپیٹ لے گا اور لپیٹنے کے بعد وہ نیچے اترنے لگے گا لپیٹ لپیٹ کے نیچے اترے گا اور اس ٹائم پہ آپ کو ایک گھنٹے بعد ایک گلاس ہلکا گرم پانی دھیرے دھیرے پینا ہے تو جب یہ موکس لپیٹ کے نیچے اترے گا اور اس ٹائم پہ جب یہ گھنٹے بعد آپ پانی پییں گے تو وہ سارا کا سارا پانی جو ہے اس موکس کو لے کر اس کف کو لے کر نیچے نکل جائے گا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا جس کو آستما والے کو جس کو کف بہت بنتا ہے یا برانکائٹس والے کو جس کو کف بنتا ہے یا اس کو بہت گھرگر کی آواز آتی ہے بلگم بہت بنتا ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ اس کو اپنائیے آپ اس کو کریں ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد دوست میں بتاتا ہوں اگر کسی کو رات میں اچانک سے بہت خانسی اٹھ جائے اور اس میں کچھ بھی نہ اس کو کرنے کے لیے بہت تیز خانسی اٹھتی ہے رات میں ہوئی جاری ہے ہوئی جاری ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی جب تک پینا ہے جب تک کہ آپ کو ڈھکار نہ آ جائے جیہاں دوستو جب تک پینا ہے جب تک آپ کو ڈھکار نہ آ جائے اگر آپ گرم گرم بھاپ نکلتا ہوا پانی پییں گے جب تک آپ کو ڈھکار آئے گی یہ ڈھکار آپ کو آدھا گلاس پانی میں بھی آ سکتی ہے یہ ڈھکار آپ کو ایک گلاس پانی میں بھی آ سکتی ہے اور یہ ڈھکار آپ کو ڈیڑھ گلاس پانی میں بھی آ سکتی ہے لیکن ڈیڑھ گلاس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کسی کی ہمت ہوگی کہ پی سکے اتنے میں تو ڈھکار آنے ہی آنے ہوں سے تو اتنے میں ڈھکار آ جائے گی اگر آپ یہ کرتے ہو تو کبھی بھی رات میں یا دن میں کسی کو ایک دم سے اچانک سے بہت تیر خان سے اٹھے اس کو ترنت گرم گرم بلکل بہت گرم گرم پانی دیجئے سپ سپ کر کے اس کو دھیرے دھیرے پیئے یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے یہ آپ کو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو دن میں تین بار یہ گرم پانی آپ کو پینا ہے دن میں تین بار اور دن میں تین بار سے زیادہ نہ پیئے اور ایک چیز اور آپ کو دھیان رکھ رہی ہے کہ اس کو ڈیلی عادت نہ بلائیں اس کو چار پاہ دن کرنے بہت ہے ڈیلی اگر آپ ایسے گرم پانی پییں گے تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے اور آپ کو گیس کی پرولم ہو سکتے ہیں تو آپ کو ڈیلی یہ نہیں کرنا ہے اب دوستو اس کے بعد میں یہ طریقہ بتاتا ہوں اگر کسی کو بلکل بے رہم اور جلمی خانسی ہے جس نے بہت خون پی لیا پریشان کر دیا اس کو میں کہوں گا بے رہم اور جلمی خانسی ایسی خانسی کے لیے میں یہ طریقہ بتاتا ہوں آپ انار کا جوس لیجئے ایک سو پچاس ایمل ون فپٹی ایمل آپ انار کا جوس لیجئے ادرک کا جوس لیجئے ٹونٹی ایمل ان دونوں کو ملائیے اور ان دونوں کو ملا کر پانچ منٹ ہلکی آنچ پر گرم کر لیجئے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ گرم کر کے رکھ لیجئے اس کے بعد صبح دوپیر شام یہ تین ٹائم آپ کو ففٹی ففٹی ایمل یہ آپ کو پینا ہے ففٹی ففٹی ایمل پینا ہے جب بھی آپ کو پینا ہو ہلکا سا گرم کر لیں وہ والے نہ اسے ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ وہ پینے لائق ہو جائے ہلکا سا گرم کر کے اور اس کو ففٹی ففٹی ایمل سبح شبہ دوپیر سام تین بار آپ کو پینا ہے یہ آپ چار سے پانچ دن کریے آپ کی کتنی بھی بے رہم جلمی بھائیانک خانسی ہوگی اس خانسی کا بھی بہت اچھا علاج ہے اور دوستو اس کے علاوہ میں کچھ پریہز آپ کو بتایتا ہوں جب آپ کو خانسی ہو کھٹا نہ کھائیں تھنڈا نہ کھائیں موپلی کاجو مشروب یہ نہ کھائیں گےہوں کی روٹی نہ کھائیں گرم گرم چاول یا کھچڑی کھائیں دوستو اس کے علاوہ اگر تھنڈ کا سیزن ہو تو آپ گلے میں اور سر کو گرم کپڑے سے ڈھک کر رکھیں یہ آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ تیل اور چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں اور ان کے اوپر گلتی سے بھی پانی نہ پیے اگر آپ نے تیل اور چکنائی والی چیزیں کھائی ہے تو گلتی سے بھی ان کے اوپر پانی نہ پیے ویٹامین سی والی چیزیں کھانی ہے جیسے کی یہ خانسی ٹھیک کرتی ہے جیسے کی نیمبو، ٹماتر، سنترہ اور موسمی یہ ڈاکٹر بشروپ راہ چودری خانسی میں یہ کھانے کو بولتے ہیں ہم لوگوں نے بھی جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں ہم ان کو یہ سب دیتے ہیں ابھی تو کسی کو کوئی پرولم ایسی ہوئی نہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ سنترہ، نیمبو، ٹماتر، موسمی، خانسی میں نہیں کھانا چاہیے تو وہ پلیز نہ کھائے اس میں کوئی بحث والا بودھا نہیں ہے وہ آپ نہیں کھائیے پھر آپ چھوڑ دیجئے تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو یہ تین طریقے بتایا خانسی کے پہلا بتایا ملیٹھے شاہد اور خلدی والا دوسرا میں نے آپ کو بتایا شاہد ادرک اور ملیٹھے والا اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا انار اور ادرک کا عرض یہ تینوں طریقے آپ کو الگ الگ کرنے سب کو ملا کے یا اکٹھا نہیں کرنا ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ان دونوں کو نہ کریں اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں اور اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں یہ تینوں الگ الگ آپ کو ٹرائی کرنے اگر آپ کر سکتے ہیں تو تینوں الگ الگ کرنے ان کو ملائے نہ اس کے علاوہ جو میں نے بھونے ہوئے چنے بتایا گرم پانی والا بتایا یہ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں کوئی یہ کر رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کر سکتا ہے یہ کر رہا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ کر رہا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ وشے دھیان رکھیں گے اور دوستو آپ اس طرح سے آپ کے کتنی بھی بہرہیم جلمی پریشان کرنے والی خانسی ہے ہر طرح کی خانسی سے آپ کو چار سے پانس دن میں یا میکزیموم سیون ڈیز کے اندر اندر چھٹکارہ مل جائے گا یہ ہم نے کافی پیشنٹس پر ٹرائی کیا ہے اور یہ ہمیشہ کام کرتی تھی اور ہمیشہ کام کرے گی اس بات کی گارنٹی ہے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ یہ نیچرپیتھی کا طریقہ ہے یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس وقت میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے ری Лیٹ Łیس کے پاس دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کے کوئی رائے ہے تو کمنٹس آر innate جرور لکھیں ان طریقہ کو اپنانے کے بعد آپ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا یا کسی اور چیز سے کان Eugene Żar umمinesبر کے علاوہ جو اس کا فائدہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم سب مل کر ہی ایک دوسری کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور جلدی ملتا ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اپنے سواس کا خیال رکھیں آج کل موسم چینج ہو رہا ہے وشیر جہاں رکھیں وہ جو میں نے کاڑے بتایا تھے پتوں کے کاڑے ان کاڑوں کو پیتے رہے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں کاڑے والی اسی چینل پر ہے اس کو پیتے رہے ہیں وہ آپ کی ایمنٹی کو بوسٹ کرتی رہے گی اور وہ آپ کو یہ جو انفیکشن ہے یہ جو بوسم چینج ہو رہا ہے اس سے جو انفیکشن ہوتا ہے اس سے آپ کو بچا رکھے گی جلدی ملتا ہوں تب تک نمشکار